السلام علیکم کیسے ہیں آپ امید ہر دعا ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہم بنا رہے ہیں اپنے بہت ہی شاہی قسم کیلئے سب جانتے ہوں کہ سب کے اپنے اپنے طریقے ہیں میرا یہ طریقہ ہے سب سے پہلے میں نے یہاں پر پانچ کلاس پانی پرشیر کوکر میں بنا رہی ہوں اس لئے میں اس میں پانچ کلاس پانی ڈال رہی ہوں فائیف کپ سوری نوڈ لاس یہاں پر ہم اس میں میں نے آدھا کلو گوش ڈالا ہے دو کپ چنے کی ڈال اور یہ پیاز جنجر ادرک اور لسن گاڑ لگی ہے آپ سارے اس میں ایٹ کر دیں گے کونٹیٹی آپ پر سکتے ہیں میں نے کیا کیا ڈال ہے کتنا کتنا ڈال ہے ساری کونٹیٹی یہاں پہ لکھی آپ کے سامنے آ رہی ہے اور یہ جی گرم مسالے ہیں اور یہ گرم مسالے جو آپ نے سب سے پہلے آپ نے اس کو روست کر لینا ہے جیسے ہی یہ بلکل ہلکے میڈیم آنچ پیابلس کو روز کرنا ہوں اور جیسے ہی یہ خوشبو ان کی آنی لگے گی تو یہ روز ہو چکے ہیں ہم گرائنڈ کر لیں گے ان کا اچھا سا پاودر بنا لیں گے یہ دیکھیں جن کو میں گرائنڈ کر دوں گے اور یہ ہمارا پاودر ریڈی ہے یہ جو ہم نے شامی کو مسال بنایا ہے دو چمچ یہ لیں گے ایک چمچ ہم لیں گے نمک اور ایک چائے چمچ نمک اور ایک چائے چمچ حلدی اور یہ سب ہم اس میں اگر آپ پوٹ میں بنا رہے ہیں تو آپ پہلے اس کو اوبال لانا ہے اور پھر پینتان اس منٹ تک آپ اس کو میڈیم آنچ پر پکا سکتے ہیں میں پیشر کوئی اس کریں ہوں اس لئے پندرہ منٹ میں ہی گل جائے گا سب کچھ اور پیشر کوئی سفائی دیں لیکن پیشر کوئی اس کی بڑھے پاس کھڑی آنے پر اس کی بقاعدہ انسٹرکشن سے اس کے ساتھ آپ پیشر کی جائے گا اور یہ دیکھیں جو ہمارا بلکل پک جو اور ہمارا پانی بلکل خوشک ہو گیا اگر آپ کا پانی خوشک نہ ہو تو آپ تیز آنچ پر اس کو خوشک کر سکتے ہیں ساتھا ساتھا چلا سکتے ہیں اب اس کو آپ نے چوپر میں میں نے یہ سرخ مرچ پیاز اور ادرک لسن کا پیسٹ پنایا ہے یہ میں ڈالوں کے ساتھ دھنیا پودینہ اور ان کو ہمارے چیزے چاپ کر لیں گے مثالہ تھوڑی دے کے لیے تھنڈا ہونے دیں تاکہ پانی جائے ہمارا پانی چاپ کر لیں گے اور یہ مسالہ آپ دیکھیں اب دیکھیں کس سے بلکل خوشک نظر آ رہی ہے ہم اس میں چاپ کریں گے بہت زیادہ چاپ نہیں کرنا ورنہ کباب بناتے وقت ٹوٹیں گے بس یہ ہماری کنسی دنسی ہونے چاہیے تھوڑا خوشک سی میں اس میں انڈا ایڈ نہیں کروں گے ہمارا کباب مکسر بلکل ریڈی ہے انڈا فرائر کرنے کے ٹائم یہ دیکھیں جی یہ میں نے کباب بنا لیا ہے راؤنڈ کسی چیز سے بنا لیں یا ہاتھ سے بنا لیں اور فریز کیے تھے ایک دوئی دیر کے لیے تاکہ یہ اچھے بنیں سمپل ایک ایگ لینا ہے آپ نے بیٹ کریں اس میں آپ اس کو ڈپ کریں گے گرم تیل میں آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے اگر فریز اٹھائیں تو میڈیم ہیٹ پر نہیں اچھے دونوں طرح سے براؤن کر لیں اور یہ دیکھیں جی بہت ہی ضردد خوشبودار ضائقہ دار کباب ہمارے گھر کا ہوتا تھا اللہ باگ میں ہی دادی کو جمعہ پسیب کریں ہمیشہ بنواتی تھی اور جب ہمارے گھر مہمان آتے تھے یا کچھ تو اب کوئی ٹینشن نہیں ہوتی تھی کیونکہ فریز میں کباب بننے ہوئے ہوتے تھے سب کو داؤں میں یاد رکھیں مجھے داؤں میں یاد رکھیں اللہ حافظ رکھیں موسیقی